ہلو فرنس ویلکم باکٹو نشکاس کچین اینی ون کین کک آج ہم آپ کے لئے چکن پکوڑی کی سپیشل ریسپی لے کے آئے ہیں آپ کے گھر میں پارٹی ہوئے کوئی مہمان آ رہا ہو یا آپ کا دل کر رہا ہو کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا یہ سٹارٹر سناکس ہے سوپر ہٹ آپ اس کو بنائیں میرے طریقے سے اور انجوائی کریں اپنے لیوانز کے ساتھ آپ اس کو چٹنی کے ساتھ اپنے کوئی بھی فیورٹ ڈپس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا سوس کے ساتھ یہ بنتے بہت ہی لا جواب ہیں اوپر سے کرسپی اندر سے جیوسی یہ کھانے میں بھیترین ہے تو چلیے اب ہم ان کو بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ہاف کیجی بونلیس چکن اس کو ہم نے میڈین پیسز میں کٹ لیا ہے یہ رہا ہمیں انگیڈینز تو اس میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون کری لیوز لیا ہے ٹو ٹیبل سپون رید چیلی پوڑر ٹیبل سپون گرم مسالہ پوڑر ٹیبل سپون گرم فلور یا نی بیسن ٹیبل سپون کمین پوڑر ٹیبل سپون 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 ٹیبل سپون چپ کوریندر ٹیبل سپون لیمون جوز ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ریس فلور اگر آپ کے پاک کڑی پتہ فریش ہو تو آپ فریش لے لیں تو اب ہم کریں گے اپنے چکن کو مارنیٹ اس میں سارے انگیڈینز ایک ایک کر کے ڈالیں گے یہ ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے بچوں بڑوں سب کو بہت مزا آئے گا کھانے میں تو آپ ایک بار اس ریسپی کو بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ ہے ایزی اور بہترین ہے ٹیسٹ میں اور بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آئے گی کیونکہ کھانے میں یہ بہت اچھی ہے جوسی اور جب آپ گھر میں کوئی چیز بنا رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ہائیجینک بھی ہوگی تو یہ بہت ہیلڈی بھی ہے ہم ساری انگریڈنٹس کو اپنے اس میں مکس کر لیں گے چکن میں ہمارے پاس کھڑی پتہ ڈرائے تھا اگر آپ کے پاس فریش ہو تو آپ فریش یوز کریے گا اور یہ ہم ایک ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہمیں کوٹنگ کرنا ہے اپنے چکن کی اور سارا مسالہ جتنے بھی انگریڈنٹس ہیں اچھے سے ہمارے چکن میں کوٹ ہو جائیں اگر آپ کا مہرینیشن زبردست ہوگا اچھے سے ہوگا کہ سارے پیسز پر ایونلی کوٹ ہوگا مسالہ تو آپ کے پکوڑے بھی زبردست بنیں گے آپ اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کریں کہ آپ کے سارے پیسز میں یہ دیکھیں ہمارا سارا تھوڑا ڈرائی ہو گیا تو ہم نے ایک ٹیبل سپون اس میں وارٹر ڈالا ہے کیونکہ ہم نے رائس فلور ڈالا ہے وہ کافی سٹکی ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے اس میں تھوڑا سا تانی آئٹ کیا ہے یہ ہمارا مہرینیشن ہے ریڈی اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون کشمیری رچلی پاورڈر ڈالیں گے جو ہمارے پکوڑوں کو دے گی زبردستا کلر اس میں ٹی کھپن ملکل نہیں ہوتا ہے کشمیری لاروش میں ہم صرف اس کو کلر کے لئے ڈال لیں یہ خوبصورت لگیں یہ ہوگی ہے ریڈی اب ہم اس کو مارینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے قریب ایک گھنٹے کے لئے سو آفٹر ون آر ہمارا مارینیشن ہے ریڈی بس اب ہم اس کو فرائے کریں گے ہم ہیٹ کر لیں گے وائل کو اور اپنے پکوڑوں کو فرائے کریں گے تو آپ ایک بار میں تھوڑے تھوڑے ڈالیں بہت سارے نہ ڈالیں کیونکہ تیل جب گرم ہوگا بہت سارے ڈال دیں گے تو تیل کا ٹمپریچر کم ہو جائے گا تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالیں اور اس کو کک کریں یہ قریب آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں لیکن ٹل یہ گولڈن براؤن سے نہ ہو جائیں کرسپی آپ کو دیکھیں گے اور یہ بابلز آنا کم ہو جائیں گے دیکھئے دیکھئے دیکھ رہے ہیں آپ اس کا کلر کتنا زبدہ سار آ رہا ہے میرے موں میں تو بھئی ہے پانی آ رہا ہے بھی سے بہت ہی کڑا کرسپی ہوتے ہیں آؤٹ سائیڈ سے اور اندر سے خوب یہ جوسی بھی ہوتے ہیں اور سوفٹ تو اس ریسپی کو آپ ایک بار ضرور بنائیں تو آپ اس کو ڈیفنیٹلی بار بار بنائیں گے اور آپ کو سب کو پسند آئیں گے تو یہ ریکھئے ہمارے پکوڑے ہیں ریڈی پس اب اس کو پیوٹ آل پر رکھ لیں گے اور پھر ہم باقی کے اپنے پکوڑے بھی تل لیں گے تو تھوڑے تھوڑے کر کے تلیں گے تو آپ کے پکوڑے کرسپی بھی ہوں گے اچھے سے گلے بھی ہوں گے اور آپ کو کھانے میں مزہ بھی آئے گا گھر میں اگر آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو ڈیفنیٹلی وہ بڑیہ ہی بنتی ہے وہ ہیلڈی ہوتی ہے آئیجنک ہوتی ہے اور مجھے کھانے پینے کا بہت شوق ہے تو میں گھر میں کچھ نہ کچھ فرائے کرتا رہتا ہوں تو یہ ریسپی مجھے بہت اچھی لے گی ہم لوگوں نے کئی بار اپنے گھر میں بنائی اور سب کو بہت پسند آئی بچوں کو بڑوں کو مہمانوں کو بہت اچھی لے گی تو آپ ضرور بنائیں اس ریسپی کو اور ہم کو بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہم نے اپنا سیکنڈ سلوٹ بھی ڈال دیا ہے پکوڑوں کا یہ دیکھیں اور یہ کوکو رائک یہ دیکھیں یہ ہو گیا ریڈی ہے ہمارا سیکنڈ سلوٹ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کلر کتنا بہترین آیا ہے بازار سے بہترین تو آپ اس کو بنائیں اور اپنے لون کے ساتھ انجوئی کریں ہم سارے اپنے پکوڑوں کو نکال لیں گے پیپر ٹاول بے تاکہ ایکسس تیل اس میں بس یہ ریڈی ہیں سرف کرنے کے لئے تو یہ رہے ہمارے چکن پکوڑے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے ہمیں کمن کر کے ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بائی لائکن دبانا نہ بھونے تاکہ ملیں آپ کو ہماری ریسپی سب سے پہلے ہم پھر آئیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے انجوئے کریں آپ اس چکن پکوڑے کو with your family and loved ones تب تک کے لئے take care and good bye